اور کھانے کے درمیان صرف سات بار صورت فاتحہ پڑھنا بڑی عجیب تاثر ہے صرف سات دفعہ صورت جتنی دیر میں ہم کھانا کھاتے ہیں اتنی دیر میں سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھنا کو مشکل ہے اچھا بزو شرط نہیں کھانے کے درمیان کھانا بھی کھاتے رہے ایک دفعہ میرے خیال میں ایک ہی لکمے میں ایک دفعہ صورت فاتحہ ہم پڑھ لیں اندازہ ہے صرف سات بار صورت فاتحہ کھانے کے دوران میں اس کے آپ کو فیدے بتانا شروع کر دوں وہ یہیں شام ہو جائے گی سات بار صورت فاتحہ اس کی میرے پاس سند ہے اکابر کے طریقوں میں اصلاف کی ہمارے اکابر اصلاف نے یہ عمل بتایا جس کو حوالہ چاہیے مل جائے گا کھانے کے دوران کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھی صورت فاتحہ پڑھنے شروع کر دیں صورت فاتحہ میں شفا ہے کسی سے شفا ہے بیماریوں سے نہیں ہم نے صورت فاتحہ کی شفا کو صورت فاتحہ کی شفا کو مختصر کر لیا ہے بیماریوں سے نہیں زندگی کی ہر مشکل سے شفا ہے ہاں ہم نے کہا بیماری تو صورت فاتحہ کی تحصیر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے اللہ والو زندگی کی ہر مشکل میں شفا ہے صورت فاتحہ کیوں کہتے ہیں زندگی کی مشکلات کے لیے صورت فاتحہ کو اکتالیس بار پڑھیں ستر بار پڑھیں اتنی دفعہ پڑھیں پہلے یہ بتائیں آپ کے گاؤں ملوالی میں پہلے ڈاکٹر زیادہ ہوتے یا آج زیادہ ہیں پہلے مریض زیادہ ہوتے یا آج زیادہ ہیں ہن بولیں آج زیادہ ہیں اس کی قویجہ ہے ہمارے کھانے میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا ایک دوسرا جب ہر طرف فتنے ہوں گناہوں کی وبائیں گناہوں کی ہوائیں گناہوں کی فضائیں عام ہوں ایسے وقت میں صورت فاتحہ شفا ہے دوا ہے اٹھال ہے حفاظت ہے کفایت ہے کفالت ہے مدد ہے راحت ہے رحمت ہے اور برکت ہے سورت ہاں سورت فاتحہ کو زندگی کا اپنا زندگی کا رہبر بنائیں اور اپنے کھانے میں کھانے کے دوران بھول جائیں اور کھانے کے بعد بھول گئے تو کھانے کے بعد پورا کر لیں کذا کر لیں لیکن اس عمل کو چھوڑے نہ سورت فاتحہ کتنی بات اور ہر دفعہ تصمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیے گئے کمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سورت فاتحہ صرف بیماریوں سے شفا ہے نہ 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 زندگی کا رہبر ہے اگر یہ زندگی کا رہبر نہ ہوتی ہر نفل حال فرض ہر سنت ہر واجب ہر عید ہر جنال نہیں ہر عید ہر جگہ پہ آخر سورت فاتحہ ہر رکت میں کیوں ہے کیوں ہے کوئی زندگی کی رکت ہے کوئی زندگی کی رکت ہے کیوں ہے اس کی وجہ ہے سورت فاتحہ زندگی کا رہبر ہے عظیم رہنما ہے کشف السرور اللہ دلوں میں بصیرہ دے گا اتقو فراست مومن کی فراست سے بچو خیال کر مومن کی دل کی نظروں سے اوڈھر اوڈھل اولا کر کیوں وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جیسے ملوالی کے ان لوگوں کی اٹقوالوں کی چہرے کی آنکھیں کھلی ہیں اور میری چہرے کی آنکھیں کھلی ہیں اگر جو بندہ کھانے کے ساتھ سات بار سورت فاتحہ کا احتمام کرے گا مشکل مشکل اور صحابہ اہلِ بیعت کی زندگی میں تو کھانا کبھی کبھی نصیب ہے ہمیں تو بطن جن میں کتنی بار بھی مل جاتا ہے اس لیے تو پیٹ کہاں اور ویٹ کہاں اور کھانا کہاں اور بندہ کہاں اور مٹاپا بڑھ رہا کلسٹرول بڑھ رہا شوگر بڑھ رہی یاد رکھیے گا شوگر میٹھا کھانے سے کبھی نہیں ہوئی لکھ لو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں اور شوگر بیٹھ کھا کے بیٹھنے سے ہوتی ہے مزدور آدمی آٹھا ٹروٹیاں کھا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کھا کے مشکل کرتا ہے کیلوریز کو ویسٹ کرتا ہے اور ہم کھا کے بیٹھ جائیں اور پھر شوگر کی گولیاں اور ہائی بلڈ پیشن کی گولیاں کھائیں شوگر دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک ٹینشن سے ہوتی ہے ایک کھانے اور کھا کر بیٹھنے سے ہوتی ہے یہ تو بیماریوں کے لیے ہے سورت فاتحہ بیماریوں کے لیے تو ہے اور ایک سیرے بے خطا ہے جس کھانے میں سورت فاتحہ ہے وہ کھانا صحت بنے گا شفاہ بنے گا بیماری نہیں بنے گا وہ کھانے کی طاقت اللہ نیکیوں پہ لگائے گا گناہ سے بچائے حاملہ عورتیں ہیں کھانا کھاتے ہوئے اپنے بچے کی نیت کر کے سورت فاتحہ پڑھیں نیک سال اولاد دے گا اللہ پاک اللہ صالحیت اور صلاحیت دے گا اللہ اس کو آنکھوں کی تھنڈک بنائے گا آنکھوں کی تھنڈک بنائے گا سورت فاتحہ اپنی زندگی میں شامل کر رزق کے لیے بڑھے گا اس کا رزق صحت کے لیے صحت مند رہے گا اللہ دل کی آنکھیں کھول دے گا اور سورت فاتحہ کھانے میں پڑھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کا تصور کر لے اگر اس کا بچہ ہے یا اس کا گھر کا ایسا فرد ہے وہ نہیں پڑھتا آپ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں کسی بیماری میں کسی روح تلہ ہے آپ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں سورت فاتحہ ہر کھانے میں کتنی بار سات بار پڑھ لیں اللہ کریم غیب کے خزانے سے صحت برکت آفیت عطا اور غیبی نظام وہ توجہ فرمائے گا اور وہ صحتیاب ہو جائے گا زندگی میں سورت فاتحہ کو سات بار کھانے میں شامل کریں گناہوں سے بچائے گا کھانا حضم ہوگا گیس تبخیر بادی نہیں بنے گا اور کھانا بیماری نہیں بنے گا کھانا صحت بنے گا اور کھانا رہت بنے گا اور یہ کھانا آخری وقت میں اس کا فائدہ آخری بتا رہا ہوں پھر چوتھے پیکج میں جا رہا ہوں اس کے تفصیلی فائدے ہیں لیکن میں مختصر مختصر بتا رہا ہوں کھانا اور آخری اس کا جو بہترین فائدہ ہے جو صورت فاتحہ سات بار کھانے کے دوران پڑھے گا اللہ آخری وقت میں کلمہ نازید شاہ وقفہ بلدہ وقفہ بلدہ شاہ